مردی باستانے کے ہم ڈاکٹر آسف مختلف پر پانڈر آبینی ٹویٹی میڈسنر کا فیڈی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگی کا جو مرض ہے اور اس کے مریض ہیں اور جو ہمارے راوٹی ڈی رائٹ ہسپیڈل ہیں یہاں کا بھی رکھ کر رہے ہیں اور یہاں پہ مختلف درجے کی جو مریض ہیں وہ ہارے ہیں اسی حالے سے جو شعبہ ہیلس ہے جو راوٹی ڈی رائٹ ہسپیڈل جنگیسٹری کے مطلب تدریس افتادہ اقرام نے ان کی یہاں بھی ڈیوٹیز میں لگائی کی ہیں اسی حالے سے میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہم نے یہی گاہی کے حالے سے شعور لگو کرنے کے حالے سے اور حفظان سہر کے جو اصول ہیں ان کے مرے میں یہ کریا ہے کہ 90% جو 90% عمل ہے وہ ہماری ذات کے اوپر ہے ہمارے ذات پر نسلک ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے حفظان سہر کے اصول اکنانے ہیں ہم نے جو پانی ہے وہ خوش رکھنا ہے جو محول ہے اس کو خوش رکھنا ہے صاف رکھنا ہے کارٹ کبار ہے جو باقی جگہیں ہیں وہاں پہ ان کو طرف کرنا ہے اور کوشی یہ کہہ دیا ہے کہ جو اپنی فل فور جتنے بھی ہماری ٹینکیاں ہیں پانی کی چھت کی ٹینکیاں ہیں اس کو دعاکے رکھیں اور پھر فور اس کی صفائی کریں مانجنا بڑا لازمی ہے کیونکہ دینگی کا مچھر ہے وہ بارو کے گھر جو ہے وہ انٹے دے رہا ہوتا ہے اور وہاں اس کو اس کا طرف ہونا بڑا لازمی ہے اور مانجنے کا عمل جو ہے وہ بڑا لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پیغام کو اپنی باقی بہنوں تک بچائیں اور اگر خدا نہاستہ کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو برائے مربانی برائے مربانی پیرا سیٹامول کا استعمال کریں نرکے کے پانی سے پٹیاں کریں لیوم پانی اور نیم پول کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد اگر یہ چار سے پانچ دن کے اندر تین دن کے اندر مسلسل بخار رہتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے مسلسل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کسی بھی انجیکشن سے اور ڈرپو سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ جب یہ ریکووری فیز میں پیشنٹ ہوتا ہے تو یہ اول لوڈنگ اور پھر جو کمپلکیشنز بنتی ہیں پیچھتی ہوتی ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو نیم اکیموں سے بچیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں شکریہ